اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ورڈ پروسیسنگ کیا ہوتی ہے ورڈ پروسیسنگ دراصل ایک ایسا آپریشن ہے ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم انفرمیشن کو کنورٹ کرتے ہیں ٹائپ فارم میں یعنی کہ ہم جتنی بھی انفرمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم بقادر ٹائپ کرتے ہیں اور وہ تمام ورڈز وہ تمام سنٹینسز کو ٹائپ کرنے کے بعد ان کے اندر ہم تبدیلی لاسکتے ہیں اس طرح کے جو ورڈز کو پروسیس کرنے کے عمل کو ورڈ پروسیسنگ کیا جاتا ہے اب ہم اس کی ایک ایک اسیمپل دیکھیں گے let's suppose ہمارے پاس یہاں پہ مختلف اپلیکشنز ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ورڈ اب یہ سب سے امپورٹنٹ ایک جو ہمارے پاس اپلیکشن ہے ورڈ 2016 یہ لیٹس ورجن ہے ایم ایس مایکرو سافٹ ورڈ کا اس کے اگر ہم اوپن کریں تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم information کو اس کے اندر type کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک blank document جو ہے اس کو آپ select کریں گے اب آپ کے سامنے یہاں پہ ایک document موجود ہے word کا اس پہ آپ کوئی بھی paragraph کوئی بھی sentence کوئی بھی information یہاں پہ آپ type کر سکتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ ایک paragraph لکھتے ہیں کہ computer science is one of the most emerging اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ spelling mistake کی تو اس نے یہاں پہ مجھے فوراں red line سے بتا دیا کہ یہاں پہ آپ نے جو یہ word لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے تو میں اس کو فوراں جو ہے اس کی spelling ٹھیک کروں گا یہاں سے اور اس کے بعد یہ spelling ٹھیک ہو جائے گی computer science is one of the most emerging field of modern world اب یہ میں نے ایک sentence لکھا ہے یہ ایک information ہے جو کہ یہاں پہ display ہو رہی ہے اب یہ جو sentence ہے اس کے اندر ہم کافی operations کر سکتے ہیں یا اس کے اندر جو words use کی ہیں ہم نے اس کے اندر ہم کافی operations کر سکتے ہیں اب جیسے computer science کا word یہاں پہ important ہے اس کا size ہم یہاں پہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اس computer science کا جو word ہے اس کو ہم bold کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہم کسی word کو italic کرنا چاہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہ i کا جو sign ہے italic سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی word کو underline کرنا چاہے تو آپ underline کر سکتے ہیں یا اگر ہم complete sentence کو underline کرنا چاہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھیر سارے ہمارے پاس operations ہیں جو کہ ہم اس ان words کے اوپر apply کر سکتے ہیں تو اسے word processing کہا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے جو ہم software use کہتے ہیں اسے word software use کرتے ہیں اسے word processor کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو ms word ہے یہ دراصل کیا ہے یہ ایک word processor ہے word processor ہمارے پاس وہ software ہوتا ہے جو کہ ہمیں word processing کرنے میں مدد فرام کرتا ہے word processor جو تھے یہ پرانے زمانے میں 1960s میں جو تھے جو اس زمانے میں جو word processor تھے ان کو ہم type writer کہتے تھے type writer ایک machine ہوتی تھی جس کی مدد سے ہم کوئی بھی document ہوتا تھا اس کو ہم type کر سکتے تھے لیکن اس type writer میں اور موجودہ دور کے جو word processor ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ type writer میں ہم جو کچھ بھی لکھ سکتے جو کچھ بھی ہم لکھتے تھے اس کو ہم change نہیں کر سکتے تھے یعنی اس کے اندر جو undo کا option ہے وہ available نہیں تھا یعنی ایک دفعہ آپ نے ایک document میں آپ نے ایک word لکھ لیا ہے اب ہم اس کو مٹا نہیں سکتے جبکہ ہمارے پاس جو modern word processor ہیں اگر ہم کسی بھی word کو مٹانا چاہیں تو وہ ہم backspace کی بورڈ میں ایک بٹن ہے backspace اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو مٹا سکتے ہیں اس process کو editing کہا جاتا ہے اس کے اندر ہم اگر کہیں پہ کوئی اپنے document میں change لانا چاہیں تو وہ ہم change لا سکتے ہیں اس کو ہٹا کے ہم ایک نیا word add کر سکتے ہیں اسے edit کہتے ہیں اسی طرح آپ نے جو text لکھا ہے اس کو آپ بالکل delete بھی کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ میں اس کو تمام select کروں گا اور اس کو ہم یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں میں نے del کی ایک press کی ہے keyboard پہ اس کے press کرنے سے یہ جو کچھ میں نے لکھا تھا یہ تمام delete ہوگے اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں اس کو آپ ایک جو بھی آپ paragraph آپ نے لکھا ہے اس کو ہم copy کر سکتے ہیں ایک document سے دوسرے document میں اس کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے پھل حال ہمارا focus اس چیز پہ ہے کہ ہمیں word processing کا پتہ چل جائے اور word processor کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تو MS word ایک word processor ہے اس کے علاوہ اور بھی word processor ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ایسے اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں word یہ ایک اور application software wordpad wordpad جو ہے اس کا بھی وہی کام ہے جو کہ MS word کا ہے اس کے اندر options تھوڑے سے simplify form میں ہوتے ہیں تھوڑے سے simple ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں اس کو use کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم جو کچھ بھی type کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ type کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک word processor ہے آپ نے ایک بات mind میں رکھنی ہے کہ ہر وہ software جو کہ آپ کو یہ سہولت فرام کرتا ہے جس کی مدد سے آپ کوئی بھی word یا کوئی sentence یا کوئی paragraph اس کے اندر type کر سکتے ہیں ہر وہ software ہمارا word processor کہلاتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ word processing کیا ہوتی ہے اور word processor کسے کہتے ہیں موسیقی موسیقی